آیت نمبر ایک سو دس سورہ بانی اسرائیل قنوان مذبرت اور عبادت ایام ایام ما تدعو فلہ الاسماء الحسناء وَلَا تَجْحَرْ بِسْوَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کہہ اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کر جو کہہ کر پکارو گے سو اسی کے ہیں سب نام اچھے اور پکار کر مت پڑھ اپنی نماز اور نہ چپکے پڑھ اور دھونڈ لے اس کے بیچ میرا لا تُخَافِتْ آواز بلکل پس مت کر نہیں کسی گاہ مخافتتن سے جس کا مادہ تے پھیتے ہے فَفَوَتَا آواز کا دھیمہ ہونا جہاں تاکہ اپنے آپ کو بھی سنائی نہ دے مخافتتن آواز اتنی پس کرنا کہ دوسرے کو سنائی نہ دے اللہ تعالیٰ کی صفتیں سب نرالی ہیں اور ہر ایک صفت کے لحاظ سے اس کا ایک علیدہ نام ہے ان صفتوں میں سے ہر صفت مکمل اور ہر نقص و عیب سے پاک ہے اسی کے مطابق اس کے نام بھی سب سے اچھے اور شاندار ہیں یہ نام تمہیں بتا دیے گئے ہیں اب تم اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر بات یہ کی ہے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ٹھیک ٹھیک قرآن ہی سے حاصل ہو سکتی ہے اس کے بعد اس کی عبادت کا طریقہ بھی وہی سکھاتا ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ جب تم نماز میں قرآن پڑھو تو آواز اتنی بلند نہ کرو کہ گستاق لوگ سن کر اس کی بیعت بھی کریں اور اتنی پس بھی نہ کرو کہ تمہارے ساتھی اسے نہ سنتے نہیں ابتدا میں عرب کے نادان لوگ نماز کی ہنسی اڑاتے تھے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو اس کی بری طرح آوازیں بنا کر نکلیں نکالتے تھے اس لیے ارشاد ہوا کہ آواز اتنی بلند نہ کرو کہ شریر لوگ نکلیں نکالیں اور نہ اتنی پس کرو کہ پاس والے بھی نہ سن سکیں ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو صحیح معرفت آیت نمبر 111 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِیرًا اور کہہ سب خوبیاں اللہ کے لئے ہیں جو الاد نہیں رکھتا اور نہ اس کا سلطنت میں کوئی ساضھی اور نہ اس کا کوئی مددگار کمزوری کی بنا پر اس کی بڑائی بیان کر بڑا جان کر اور نہ اس کا کوئی مددگار اس کی بڑائی بیان کر بڑا جان کر ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ساری خوبیوں اور اچھائیوں کا جامع ہے اس کی عبادت کے لئے اس کی خوبیوں کا تصور کرو اور کہو کہ ساری خوبیاں اور لائک ستائش لائک ستائش صفتیں اللہ بھی میں ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں نہ اسے ولاد کی ضرورت ہے کہ اس کے کاموں میں اس کا حق بٹائے اور نہ وزیروں اور درباریوں کی حاجت ہے کہ ان کی مدد سے تمام سرسنت کا کام چلا ہے اور نہ اس میں کوئی کمزوری یا نقص ہے جس کی وجہ سے اسے کسی اور کے سہارے یا آنت کی ضرورت ہو تمام مخلوق اس کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں کوئی کسی طرح اس کی ہمسری اور برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب کوئی اس کے برابر ہی نہیں ہو سکتا تو اس سے آگے تو کیا نکلے گا اس لئے وہ سب سے بڑا ہے بس یہی اعتقاد دل میں جمعو اور اپنے خیالات اپنی زبان اور اپنے افعال سے بھی ہر طرح یہی ظاہر کرو کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے تمہاری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلنا چاہیے جس میں اس کی توہین نعوذ باللہ کا ذرہ سا بھی شبہ ہو تمہارے دل میں اس کا یقین ہونا چاہیے کہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ سے نہیں ہوتا اور اس لئے دوسروں کا دروازہ کھٹ کرانا پڑتا ہے تمہاری معرفت جب ہی مکمل ہوگی جب اللہ تبارک و تعالی کو پورا پورا رحمان قادر اور قبیر مانو گے اس تصبر کو دل میں جمانے کے لیے زبان سے ہر وقت سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہو تاکہ دل میں یہ خیال بیٹھ جائے جو شاید میں اللہ تعالی کی بابت ظاہر کیا گیا ہے بنی اسرائیل پر سورت بنی اسرائیل پر غور سورہ بنی اسرائیل پچھلے سفے پر ختم ہوئی اس سورت میں سب سے پہلی بات جو سکھائی گئی ہے وہ اللہ تعالی کی صحیح معرفت ہے بہت سے لوگ اللہ تعالی کا اقرار تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو صحیح طور پر پہ جانتے نہیں اس کی پہلی آیت سبحان اللہ سے شروع ہوتی ہے اسم اللہ سراطن مذہبور نہیں لیکن اللہ کی ایک ایسی شفت کا ذکر ہے جو اس کے سوا کسی اور میں ہو نہیں سکتی اس لیے اس سے اللہ ہی سمجھنے آتا ہے اور کچھ نہیں اس کی آخری آیت الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے اور اللہ اکبر کے مفہوم پر ختم ہوتی ہے اور بیچ کا مضمون شاہ صاحب لا الہ الا اللہ پر دلالت کرتا ہے اللہ عز و جل کی معرفت کے لیے یہ چار کلمیں کافی ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ان کا مطلب یہ ہے اللہ ہر قسم کے عیب نقص اور پمدوری سے پاک ہے اس میں نہ کوئی برائی ہو سکتی ہے نہ کوئی کمی اور نہ کسی قسم کی بے بسی اور عاجز الحمدللہ اس میں ساری خوبیاں ہی خوبیاں ہیں اور ساری خوبیاں صرف اسی میں ہیں اور کسی میں نہیں اور اگر کہیں کوئی خوبی نظر آتی ہے تو وہ اسی کی خوبی کی ایک جھلک ہے اصلی خوبی سواء اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کی اپنی نہیں ہے اس لیے اس کی خوبیاں اوروں کی خوبیوں سے عرفہ و علاہ اللہ اکبر جب وہ سب برائیوں سے پاک ہے اور اس کی اسی خوبیاں بھی کسی میں نہیں اور سب خوبیوں کا جامع بھی ہے تو بے شک وہ سب سے بڑا بھی ہے لا الہ الا اللہ جب وہ سب سے بڑا ہے اور یقیناً وہ سب سے بڑا ہے تو اس کے سوا کوئی محبود ہوئی نہیں سکتا اسی صورت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے آگے بے بس ہے اور زبانِ حال سے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہے جو قوت ہے وہ اسی میں ہے دوسری جگہ اگر ہے تو اس کی عطا کر رہا ہے اور یہی سراسر لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم کا مضمون ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے متعلق اس صورت کا بڑا سا یہ کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ الحمدلللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم یہ صورت اسی کلمہ کی توضیح و تفسیر ہے اس کے ساتھ یہ رسالت اور آخرت کی زندگی کو کھول کر سمجھایا گیا ہے آخرت کی زندگی دہمی ہے اور اس میں خوشی صرف اسی طرح مل سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی قرآن حکیم کے مطابق بسکتی ہے صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی القریم